چلیے اب آپ بات کرتے ہیں نوٹس میکنگ پہ نوٹس کیسے بنائے جائیں جو آپ کے جیون کو بدل دیں آپ کی پڑھائی کو بدل دیں ٹھیک ہے نوٹس بنانے کا سب سے بہترین طریقہ سب سے بہتگیانک طریقہ ایک بہت اچھا اپروچ میں آپ کو بتا رہا ہوں نوٹس بنانے کا اس اپروچ کو سمجھنے کا پریاز کیجئے اب نوٹس کیسے بنائے جائیں پہلی بات یہ اس کے لئے آپ کو اپنے برین پہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کا برین کیس پرکار کے نوٹس پہ زیادہ ورک کرتا ہے عام طور پہ ہم لوگ یہ چاہے رہے ہیں دیکھو ایک چیز بتاؤں میں آپ کو آج جو لوگ مینس دے چکے ہیں جو بچے مینس کے ایک جام پہ بیٹھتے ہیں UPSC میں چونکہ مینس لکھت ہو رہے ہیں UPSC کا لکھت ہے لکھت ہے time boundation الگ سے کہ تین گھنٹے میں ہی لکھنا ہے بھائی یہ کہہ دیتے کہ آپ پورے دن میں لکھتے رہیے گا آرام سے تو آپ آرام سے لکھ سکتے تھے سوچ سوچ کے لکھ سکتے تھے وہاں پہ کیا ہوتا ہے تین گھنٹے میں ہی کوئی question کرنا ہوتا ہے تو تین گھنٹے میں جب کوئی question لکھنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس time نہیں ہوتا آپ panic میں ہوتے ہو بالکل سے اور question بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا جو question پہ آپ practice کر کے آئے ہو question بھی آپ کوئی نیا لگے گا لگے گا یہ چیز میں نے پڑھی جرور ہے لیکن question کو لکھنا کیا ہے یہ مجھے وہاں پہ frame کرنا پڑے گا تو آپ کے notes کیسے ہونے چاہیے یہ بہت جروری ہے آپ کے notes تھوڑے سے بھی گڑھ بڑھ ہو گئے تو آپ کا کچھ نہیں ہو پائے گا اس لئے notes بنانا آپ کو بہت انیوار ہے اور notes کیسے بنانا انیوار ہے یہ چیزیں میں کچھ دیکھیں میں اپنے کچھ notes لے کے آیا ہوں properly کچھ ہی لائیا ہوں میں زیادہ نہیں دکھانا چاہتا تھا جیسے ابھی اس سمیں آپ کا یہ انتراشتری سمبندی سے ایک ایک میں نے بنایا ہے یہ کافی پرانے notes ہیں آج کی نہیں ہے اسا ہے 2014 کو میں نے بنایا تھا آج بھی جندہ ہے میرا notes یہ میرے history کے notes ہیں دیکھیں بہت سارے history میں میں نے جو پوری history لگ بگ لگ اتنے notes میں ہے اور اس پہ ابھی باقی اس کا zooming ہے لیکن میں quick revision کرنا چاہوں تو میں لے اتنا enough ہے اتنے سے میں کام کر چلا لوں گا یہ دیکھیں British Saasin سے جڑا ہوا notes ہیں British Saasin کی ستھاپنا وستار اور انکول پرستیتیوں کے اتردائی کارک اس سے جڑا ہوا notes ہے optional کا ہے یہ notes تھوڑا سا تو اس میں تھوڑا سا کام بنے زیادہ کیا ہے یہ آپ کا ابھی budget اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں economy کا notes ہے کافی سیکسن آپ دیکھ رہا ہوں گے خالی بھی پڑا ہوا ہے وہ خالی میں نے جانبوچ کے رکھا ہے دیکھیں economy کا notes ہے میرے پاس یہ data ہے جو ابھی آیا economic survey کا وہ بھی میں ہمیشہ لگا لیتا ہوں پرانا اٹھاتا ہوں نیا لگا لیتا ہوں budget کا بھی آیا ہے یہ لکھا ہے budget کا سار budgeted glance تو یہ پورا میں ہمیشہ آپ date کرتا رہتا ہوں تو یہ جندہ رہتے ہیں پنچورسی یوزنائے ہیں اس کا میں پورا جتنا data ہے یہ اپنا پنچورسی یوزنائے ہیں آپ کی پوری complete اتنے میں ہیں اور بہت ساندار ہیں پوری بھارت کا یوجن پورا نیتی آئیوگ تک چیزیں لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہے اس کے بعد جو ہے لگود دیوگ اس پہ ایک نوٹس میرے سب سبجیکٹ پہ بنے ہوئے ہیں ایسے ہی نوٹس بنایا ہوا ہوں اور یہی ہے یہ لگود دیوگ سے جڑا ہوا ہے کہ لگود دیوگ کیا ہے کیا کیا اس میں لگود دیکھ کے لچھن کیا ہے لگود دیوگ کی سمسیہیں کیا ہیں لگود دیوگ کے صدار کے اپائے کیا ہیں لگود دیوگ کو کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور بھارت میں کون کون سے بڑے اس طرح پر لگود دیوگ لگے ہوئے ہیں تو سب الگ اسے بنا رہا ہے 1947 میں 1949 1950 1952 میں ٹھیک ہے 1935 4155 on site پورا یہ پورا بنا ہوا ہے پورا پورا scenario تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹس بنانے کے ایک طریقہ ہے میرے پاس ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ طریقہ آپ کے اندر بہت اچھے سے confidence develop کر پائے گا ایک نوٹس بنانے کا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یادی آپ اس نوٹس کو سمجھ لیں تو آپ کا کام بن سکتا ہے بہت اچھے سے آپ بہت کم سمجھے آپ مجھے تھوڑا سلائے دیجئے کہ ابھی آپ کیسے نوٹس بناتے ہیں بتائیے چھوڑ کے چلنا ہے کل کے دن دوسری کتاب میں ملے گا تیسری کتاب میں ملے گا چوتھی کتاب میں ملے گا پانچھویں کتاب میں ملے گا سب کے نوٹس الگ الگ بناوگے سیم governance جنرل سب میں ملنا ہے دو باتیں اس میں آج اس کے بارے میں تو دو باتیں اس کی ملنی ہیں مجھے پچاس کتابیں بھی پڑھنی پڑے نا تو بھی پچاس کتابوں کو میں اتنے ہی نوٹس میں رکھوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے دیکھو کوئی بھی کتاب ہے کوئی بھی کتاب کوئی بھی اٹھالو کچھا ایک کی اٹھالو دو کی اٹھالو تین کی اٹھالو چار کی اٹھالو پانچ کی اٹھالو جو بھی اٹھالو ncrt اٹھالو advance book اٹھالو سب اٹھالو سب سیم ہے سب برابر ہے وہاں پہ کہیں پر بھی کوئی کتاب میں ادھا ادھر کی چیز نہیں ہے سب ایک وال ہوتی ہیں بس دو تین چیزیں الگ ہوتی ہیں کتاب کی پہلی چیز content کسی میں content جادہ ملے گا کسی میں تھوڑا سا کم ملے گا تو content پہلی چیز ہوتی ہے ویسائے وستو ٹھیک ہے ویسے وزتو کسی میں جادہ کسی میں کم یہ ہو سکتا ہے پہلا کام لیکن ہوگا سب میں ایک جیسا ہی ویسے وزتو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کام کیا تو کسی کتاب میں دوسرا بتائے گا ویسے وزتو آپ کی لگ بگ لگ بگ سب میں کسی میں کام یا جادہ ہو سکتی ہے پہلا کام یہ دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے کانٹنٹ کے علاوہ ویسے وزتو کے علاوہ دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے کسی بھی پوستق میں بہاں سا سہلی الگ ہو سکتی ہے کسی بھی پوستق کی جیسے کی کوئی کتاب مالو اتحاس کی کتاب یہ ہے چھٹویں کلاس کے بچے کے لئے لکھے جائے اور وہی کتاب بارویں کلاس کے بچے کے لئے لکھے جائے کانٹنٹ الگ الگ ہوگا کی سیم ہوگا ویشے وستو تو سیم ہوگا نا اس میں تھوڑ نمو اور ریکال میں دوسرا راجہ آ جائے گا سمجھ پا رہا ہو گی نہیں سمجھ پا رہا میری بات کانٹنٹ سیم ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیبل کے انسار سے کتابوں کا اسطر کو کم جادہ کیا جاتا ہے تو یہ دی آپ سوچیں کہ انسی آئیٹی کے آپ الگ نوٹس بنائیں گے ہسٹری کے الگ نوٹس ایڈوانس بک کے الگ نوٹس بنائیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے آپ اس سے بڑی بھول کچھ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مالی جی پوالٹی میں سمجھان کی پریباسہ لکھنی ہے تو سمجھان کی پریباسہ انسی آئیٹی میں کچھ اچھا ہے کہ بچے کے لیے کچھ ہر لکھی ہوگی سمجھا جائے گا اس کو ایک کہانی سمجھا گا بڑھا کے سمجھا جائے گا اور وہی لکشمی کانٹ میں کچھ ہر لکھی ہوگی بات یہی ہوگا نا لیکن کہانی کا سار اس کا وہی نکل رہا ہوگا جو لکشمی کانٹ میں لکھا ہوگا آپ سوچیں کہ انسی آئیٹی والے کا الگ نوٹس بنا لیں اور لکشمی کانٹ کا الگ بنا لیں تو آپ تو بے کوف ہیں کل کے دن دوسری کتاب آپ نے پڑھی اس میں تیسری بات اسی میں کچھ چیزیں ملی نہیں تو سیم بات مل گئے اس کے نوٹس الگ بنا رہے ہیں آپ ایک ہی ٹاپک کے پچاس نوٹس بنا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کامن نوٹس کریئٹ کریں کامن نوٹس بنائیں کس ہر چیز کا کامن کا مطلب ہے اب یہ ٹاپک ہے میرے پاس سمبیدھان یہ میں انسی آئیٹس پڑھ رہا ہوں جو بات مجھ سمجھ میں انسی آئیٹس سے ایک لائن میں لکھ دیا دیکھو ایک چیز بتاؤں آپ کتابیں پڑھ رہا ہوں کتابوں میں سمگرتہ ہے ہر چیز ڈیٹیل سے لکھی گئی ہے آپ کو جب بھی نوٹس بنانے چاہیے نوٹس ڈیٹیل سے نہیں بنانے چاہیے نوٹس بنانے چاہیے پوائنٹ میں پوائنٹ مطلب ایک پوائنٹ میں بھی نوٹس ہو سکتا ہے آپ کا ایک پوائنٹ میں بھی پورا کا پورا نوٹس آپ کا ہو سکتا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مالیجے یہ دیکھئے یہ ہے پنچ ورسی یوزناوں کی بات ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے نوٹس بنایا ہے ٹھیک ہے بہت بلکل ایک ایک پوائنٹوں میں ایک ایک لائنوں میں ہیں چھوٹا سا سینٹنس ہے یا کچھ ہے پرٹکولر چھوٹا سا بہت بیگنگ میں اور میں نے اسی لئے اس کو ایک پیج کو ایسے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ یہاں پہ سیکوینس بائی چیزیں چلتی جائیں اب دیکھئے اس میں ہے برٹیس ساسن کی استھاپنا ایوام بستار کی انکول پرستیتیاں بھارت میں برٹیس ساسن کیوں استھاپیت ہو گیا تو کیا کاران ہو سکتے ہیں پہلے میں نے اس میں جو پہلا لائن میں نے اس پیج کو لائنڈ اس کے پیج کو چار بھا گھوم بات لیا دیکھو میں اس کا ایک بار بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو شاید ایک ہی سے سمجھ میں آ جائے تو مجھے بڑا اچھا لائے گا باقی آپ کی مرجی ہے مل یہ ایک ٹاپک نکل کے آپ کو سلیبس پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سلیبس میں کیا کیا ٹاپک ہیں بکس سے بھی آپ کو ٹاپک پتے چلے گا پچھلے سال کے کوششن پیپر سے بھی آپ کو ٹاپک پل جائے گا کی پرٹیگولر ٹاپک سے کس پرکار کے کوششن آ رہے ہیں اور وہ سارے ٹاپک آپ کو اپنے تیار کرنے ہیں پرٹیکولر نوٹس پہ اب اس میں یہ ہے کہ بریٹیس ساسن بھارت میں کیسے اسٹھاپیت ہوا تو بریٹیس ساسن کی اسٹھاپنا ٹھیک ہے بریٹیس ساسن کی اسٹھاپنا جو میری مین ایڈنگ ہے میں یہاں پہ لکھوں گا اسٹھاپنا کے کارن ٹھیک ہے اب اس کے کتنے کارن ہے پہلا ہے سماجک کارن یہاں پہ تو میں ایک اور بھی ہوئے لکھوں گا کہ سماجک کارن کیا ہو سکتا ہے بریٹیس ساسن کے بھارت میں اسٹھاپنا کے دوسرے مغل ستھا کا پتن مغلوں کا پتن ٹھیک ہے تیسرا کیا نکل کیا ہو سکتا ہے راجنیتک بیوستہ کا کمجور پکش راجنیتک بیوستہ کا کمجور پکش چوتھا کارن ہے آنترک سنگھرس دیش کے اندر ہی سنگھرس چل رہا تھا کوئی کسی سے لڑ رہا تھا آنترک سمجھے گا میری باتیں پوری سنگھرس ٹھیک ہے اس کے بعد ویتی ہے سمجھا فائننس کی پرولم تھی اس کے بعد جو ہے سین بیوستہ میں دوست تھا بھارتیوں کے پچاس کارن آپ کو نکل کے آئیں گے مالیزے آپ کسی بھک کو پڑھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں آپ کو چار پانچ کارن ایسے نکل کے آئیں یوروپ میں ڈیبلپمنٹ یوروپ میں وکاس وہاں پہ دوگی کرانتی ہوئی سب کچھ ہوئی برٹیس ریشتہ اس میں برٹیس یہ بھی ایک کارن ہے یہ سب ریزن آپ کے نکل کے آئے ٹھیک ہے کہ بھارت میں برٹیس آسن کی اس تھاپنا کے اتنے کارن ہے अبھی पانچ چھے کارن और लख सकते हैं آپ लख सकते हैं की नहीं लख सकते बहुत सारी कारण आप लख सकते हैं लेकिन अब इसको और क्या करेंगे अगली लाइन लिखे लिग यहां डाला समाजिक कारण یہ پہلا پوائنٹ جو تھا اب آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے ساماجک کارن اب دیکھیں میں یہاں پہ لکھوں گا نہیں لیکن میں پوائنٹ بائی پوائنٹ بتا رہا ہوں ساماجک کارن میں کیا تھا سب سے پہلی چیز اٹھارویں ست عبدی میں آپ کو پتا ہوگا راجہ رام مہن رائے اور یہ سب کے دوارہ دھارمک سماجک صدار کارکرم چلائے جا رہے تھے یعنی کہ بھارت ساماجک اور دھارمک درشٹی کونٹ سے دربل تھا دیش کے اندر بہت ساری ساماجک وانڈ بھی ہو ستا جہتی پاتھ چھوہ چھوٹ مہلاؤں کے استثیت دنیا بھر کی ساماجک سمسیائیں دیش کے اندر تھیں ایک کارن یہ نکل کے آیا تو اس کو بہت بولٹ پوائنٹ میں لکھ سکتا ہے بھارت ساماجک اور دھارمک درشٹی کونٹ سے دربل تھا اٹھارویں صدی میں پہلا کارنٹ تو یہ نکل کے آیا دوسرا پوائنٹ کیا تھا ہندو ساماج دھارمک درشٹ سے بیبین سمپردائوں میں بھی بھاجت تھا کئی چھوٹے بہو دیو وادی اکی سور وادی ادویت وادی یہ وادی وہ وادی کرم کانڈی پدھتی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا کیا تھا ہندو سرودہ سہی جاتی اور اوپ جاتیوں میں بھی بھاجت تھے یعنی جٹل وانڈ بیوست تھا اور جاتی بیوست تھا تو آپ ڈال سکتے ہیں نا اس میں پوائنٹ کرم سے ساماجک میں پانچ پوائنٹ آپ ہو سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد اگلا پوائنٹ آپ کا آتا ہے مغلوں کا پتن کا کارڑ مغلوں کے پتن کا کیا کارڑ ہے لکھ سکتے ہیں آپ پچاس کارڑ پہلا کارڑ لکھ سکتے ہیں اورنگ جیب کی نیتی دوسرا کارڑ لکھ سکتے ہیں آیوگ گتر آدھکاریوں کا بکسیت ہونا تیسرا مغل دربار کا بھی بھاجت ہو جانا بیبین سرداروں میں ایسے کر کے آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بناتے چلے گئے سمجھ گئے میری بات یہ جارے پوائنٹ ہیں سب کو یہ کیک میں ڈالتے ہیں ڈسکرائب کرتے چلے گئے یہ آپ نے مان لیجے کوئی ایک پیٹگولر کتاب مالی بیل گروور سے بنایا یہ پڑا ٹاپک آپ کو ملا یا کوئی بھی کتاب اسپیکٹرم سے ملا ان سی آئی ٹی سے ملا کہیں سے بھی ملے گا یہی ملے گا کہیں سے بھی ملے گا یہی ملے گا آپ کو اس سے زیادہ نہیں ملے گا آپ نے ان کو لکھا مال لیجے آپ نے پہلے اسپیکٹرم سے بنایا اسپیکٹرم کے بنانے کے بعد آپ نے کوئی دوسری کتاب پڑھی دوسری کتاب مال لیجے آپ نے بیپین چندرہ کو پڑھ لیا بیپین چندرہ کو پڑھا تو آپ نے دیکھا بیپین چندرہ میں دو چیزیں اور زیادہ بتائی گئی ہیں تو آپ نے دو چیزوں کو اور اپ ڈیٹ کر دیا دو پوائنٹ آر ڈال دیے اور ان دو پوائنٹوں کو آگے آؤٹ ڈسکرائب کر دیا تو آپ کی اسپیکٹرم کے بھی نوٹس ہو گئے اسی میں بیپین چندرہ بھی ہو گئے بیپین چندرہ نے یہ پوائنٹوں ڈالے ہی تھے لیکن دو پوائنٹ آر ڈال دیے تو دو پوائنٹوں کو یہیں پہ اپ ڈیٹ کر کے آگے اس کو بھی ڈیٹیلنگ کر دیے بیپین چندرہ میں سماجی کارن میں دو پوائنٹ آر اور آپ کو مل گئے تو یہیں پہ اور انہیں بڑھا دیے دیکھو ہمیں کسی بھی چیز میں پی اچڈی نہیں کرنی ہے ہمیں پان سے چھے سات آٹھ پوائنٹ چاہیے بس ڈیٹھ سو سبدوں میں لکھنا ہے اپنے کوششن کو اس سے زیادہ نہیں چاہیے لیکن دیکھو ٹائم ہی نہیں ملے گا آپ کو ایک کتاب پڑھ لوگے بس اتنا کتابیں ہیں کی کتابیں پڑھنے میں بہت ٹائم نہیں لگے گا تو آپ کو بہت لیمیٹیڈ پڑھنا ہے اور آپ کو ایک ایک ٹاپک پہ دددس پوائنٹ میکسیمم پانچ پوائنٹ بھی ہوں گے تو چلے گا ڈیٹھ سو سبد آپ گھما پھرا کے لکھ دوگے تو پانچ یہ بولٹ پوائنٹوں میں چیزوں کو create کرنا ہے سب چیزوں پہ جو سبجیکٹ آپ مجھے بتا دو یہ سبجیکٹ کرنا ہے اب بجٹ ہے مالی جی بجٹ پہ economy کا ٹاپک ہے یا کوئی بھی چیز مجھے مودرک نیتی ہے مودرک نیتی پہ چلو مودرک نیتی پہ بنا دیتا ہوں بجٹ ہے یہ بجٹ میں سب سے پہلے بجٹ کی اتپتی کیسے ہوئی کیا کیا اس پہ issue ہو سکتے ہیں کیا کیا issue ہو سکتے ہیں پہلے تو میں issue لکھوں گا کی بجٹ سے اتنے پرکار کے question اب یہ issue مجھے پتہ کیسے چلیں گے اب دیکھو question اس سے بنتا ہے کہ برٹسوں کے بھارت میں بھارت میں برٹس ستہ کے استعاپیت ہونے کے ساماجی قارن لکھئے آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس point ہے ساماجی قارن لکھنے کے بھارت میں برٹس ساسن کے استعاپنا کے مغلوں کے پتن کا قارن لکھئے لکھ سکتے ہیں یا holistic approach جو پوچھ سکتا ہے بھارت میں برٹس ساسن کی استعاپنا قارن جو پوچھے گا آپ وہ لکھ سکتے ہیں کل کل کے دن interview میں بیٹھے ہوں گے کہیں debate میں بیٹھوں گے اور کیا ہے یہی تو ہے بہت detail میں مت لکھے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس کتاب سے اس کو لکھا ہے آپ کو پتا ہے وہ کتاب کبھی کسی کو بیچی ہے مت کیونکہ کل کے دن مان لو آپ کے bullet pointوں کو لکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کیا کرو گے کہاں جاؤ گے دیکھنے اسی کتاب میں ترند آپ کیا کر رہے ہو آپ پوری کی پوری کتاب چھاپ رہے ہو پورا کا پورا sentence چھاپ رہے ہو اس کا نہیں اس کا وہ کی پوائنٹ ڈھونو جو آپ کے دیماغ میں یاد رہ جائے یعنی آپ کی پوائنٹ لکھو گے تو کم سمیمے جادہ جانکری آپ کے پاس ہوگی اور جلدی آپ پڑھ لے جاؤ گے سمجھ رہے ہو میری بات کیونکہ نہیں سمجھ رہے ہو ہر سبجک کو ایسے ہی بنانا ہے ہر ٹاپک کو پہلے تو چلو پہلے ایسے کر لو ایک اپنا سلیبس کا کرو میں ہمیشہ کہتا ہوں سلیبس پہ ریسارچ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے پہلے یوپی ایسے کا سلیبس یہاں پہ ڈالو یوپی ایسے کا سلیبس یوپی اب دیکھو کتنا ایزیلی ہے میں تو کوڈنگ بہت اچھے سے کر سکتا ہوں میرے ماشر ویڈیو کیا ہوتے ہیں میں کوڈنگ ہی تو ہوتے ہیں یوپی ایسے کا سلیبس یوپی ایسے میں یہ تین اسطروں پہ سلیبس ہے پہلا پری اسطر پہ سلیبس ہے مینس اسطر پہ سلیبس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپسنل اسطر پہ سلیبس ہے ٹھیک ہے ایک کوالیفائنگ پیپر آتا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی ایک پہ وہ ہے اب دیکھو اس کو میں کوڈ کر رہا ہوں ایسی ہر سبجک کوڈ کرنا ہے آپ کو اچھا چلو پہلے پری اسطر پہ دیکھ لیتے ہیں پری اسطر پہ کیا کیا آتا ہے یہ پوائنٹ میں نے ڈال لیے پہلے اتحاس آتا ہے بھوگول آتا ہے اب دیکھو میں نے پورے سلیبس کی کوڈنگ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اچھا پری میں اتحاس آتا ہے تو اتحاس میں کیا پوچھا جاتا ہے اتحاس میں پراشین بھارت کا اتحاس پہنچتا ہے مدکالین بھارت کا اتحاس پہنچتا ہے ٹھیک ہے پری ہے چکی ہے اور آدھنک بھارت کا اتحاس پہنچتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو پراشین بھارت کے اتحاس میں کیا پوچھتا ہے کوڈنگ ہے چل رہی ہے یہ پوری ایسے تو نہیں کروں گا میں اب اس کو پورا کوڈ کر کے لے جاؤں گا بڑا لمبا جائے گا یہ لیکن جائے گا بہت بڑیہ سے اب پراشین بھارت میں یہ پوچھتا ہے یہ پوائنٹ بنا لوں گا اچھا چلو مدکالین بھارت میں کیا کیا پوچھتا اب ایک ایک ٹاپک کو آپ نے کہا کہ یہاں پہ جوم آؤٹ کر کے رکھا اس کو جومنگ کر رہے ہیں اب ایک ایک ٹاپک کی جومنگ کر رہے ہیں تو ہمیشہ ایسے بنانے چاہیے آپ کو اپنے نوٹس اور بولیٹ پوائنٹ بنانے چاہیے جیدی بولیٹ پوائنٹ میں آپ نے نوٹس بنا لیے میں سچ بتا رہا ہوں ایک جام سے پہلے بہت بڑی جرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نوٹس ملے جسے میں ریوائز کروں ریوائز کروں ابھی یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے سب سچا کام کیا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں وہ ہیں راسیج جی راسیج جی نے پورے کے پورے آپسنال اپنے اتنے پتلے نوٹس میں بنا دیئے کمپلیٹ کر دیئے پورے کے پورے آپسنال کوئی ایدی آئیں گے وہ بیچ میں آتے رہتے ہیں میرے پاس بیچ بیچ میں تو میں کس دن آپ کو کہوں گا کہ دیکھائیے ان کو لگ کر کے پورے کے پوری ہیسٹری کمپلیٹ کر دی پتلے میں پوری پوری جیوگرافی کر دی پورٹی کر دی اکانومی کر دی فاشلی کیونکہ ان کو سمجھ میں آگئی کہ اچھا یہ گیم ہے اور انہوں نے ایک ایک کتاب نہیں کیے پورٹی میں ڈیڈی بسو بھی کیے لکشمی کان بھی کیے اور ہماری سنسط بھی پڑھ لیا تو کیا ہو گیا کہ بھائی ایک ہی ٹاپک کو اچھے سے کر لیا انہوں نے اور بڑیہ سے ایک ایک کتاب کو بھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں اسے چلے گئے آپ کتنی بھی کتاب اب اسی میں ڈیٹ ڈال دو اسی میں سب کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں چلے جاؤ جتنا بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہو ہے کیا پہلے آپ کو ایسو دیکھنے کی کتنے ایسو ہو سکتے ہیں جتنے ایسو ہو سکتے ہیں ایسو کہاں سے ملیں گے آپ کو ایک تو آیوک کے دور پوچھے گئے ہوں گے بہت سارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوسشن دوسرا آپ کے سلیبس میں آپ کے بک میں ملیں گے چیز سے کیا کیا چیزیں ہیں اب جیسے میں نے آپ کو بجٹ کے بارے میں بتایا بجٹ کے بارے میں دیکھ لوگ کیا کیا ہو سکتا ہے پہلے تو فیکچول ٹائپ کی نولیج ہوگی بجٹ میں دوسرا اس کا انیلٹکل سیکسن ہوگا بجٹ کا تو اب فیکچول نولیج میں کیا ہو سکتا ہے بجٹ کا مطلب کیا ہے بجٹ سبد کی اتپتی فرانسی سی سبد بوجے سے ہوئی ایک تھائلہ ہوتا تھا اسی کو بجٹ کہنے لگ گئے چمڑے کا تھائلہ لے کر کے وہ جاتے تھے اس میں کاغج ڈال کے اسی کو بجٹ کہیں لگے موٹی موٹی بات ہے لیکن دیکھو اتنا بیسک بھی ہم گئے تو بجٹ کا مطلب کیا ہے پھر بجٹ سرو کب سے ہوا ہے نا سترہ ستیتیس میں بریٹیس پردان منتی کے بیت منتی رابرٹس جو ہے وال پول کے دوارہ پہلی بار آرثی کستیتی کا ببرانٹ پیس کیا گیا سنسد میں اور اسی کو بجٹ یہیں سے بجٹ کا پرارم منہ جاتا ہے انتراشتی اس طرح پہ آپ اس لیبل کا بھی نولیج لے کے چل رہے ہو یہ دیکھو میں نے سب بنایا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے اس کے بعد بھارت میں کب بجٹ چال ہوا تو بھارت میں سب سے پہلے 18 فروری 1860 میں بجٹ جو ہے چال ہوا لارڈ کیننگ کے کارکال میں اس کو بیتی سدہ سجیمس بلسن نے چالو کیا تھا پرارم کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے بلسن کو بھارتی بجٹ کا پرنیتہ بھی کہتے ہیں اسی کارن سے اب پوچھئے کہاں سے پوچھو گے آپ کوششن اس کے بعد کیا ہوا 26 نومبر اجادی کے بعد کب چال ہوا بھارت میں 26 نومبر 1947 کو کیا نام تھا آرکے سرمکم چٹی ان کے دوارہ سب سے پہلے یہ بیت منتری تھے پہلا بجٹ انہوں نے بھارت کا پرستط کیا یہ بہت بیسک نولیج ہے فیکچول ٹائپ کی نولیج لیکن میں نے اس کو بھی لے کے چلا پھر بھارتی سمبیدان میں بجٹ کا پراؤدھان تو انکچھے دیکھ سو بارہ کے بارے میں لکھا میں نے کہ وارسک بیتی بیبران انکچھے دیکھ سو بارہ انکچھے دو سو بارہ ٹھیک ہے دونوں انکچھے دو کو لکھا کہ راجیوں کے لیے بجٹ کر کیا ہے کیا ہے تو ہماری سمبیدان میں سنسدی بیوستہ ہے جس کے تحت جو ہے چنے ہوئے پرتنیدیوں کے دور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں آپ پورا لکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں پھر بجٹ کیا ہے بجٹ میں عام طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں پچھلے بیتوورس کے انتی ماکڑے ہوتے ہیں چالو بیتوورس کے سنسودی تاکڑے ہوتے ہیں اگلے بیتوورس کے پرستاوی تاکڑے ہوتے ہیں اب کیا کیا ہوتے ہیں انہی کو آگے سب ڈیٹیلنگ ہے بجٹ کتنے پرکار کا ہوتا ہے پرمپرک بجٹ ہوتا ہے تو بجٹ میں ایک سمانے بجٹ ہوتا ہے ایک ریلوے بجٹ ہوتا ہے لیکن ریلوے اور سمانے بجٹ کو ابھی مرض کیا گیا ٹھیک ہے تو سمانے بجٹ یہ سب چیزیں آپ کو کیا کرنا ہے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اب یہیں پہ پرمپرک بجٹ کیا ہے نسبادید بجٹ کیا ہے پھر بجٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے راجس سو پرابتیاں اور راجس سو بے کہاں سے آتے ہیں کہاں کو جاتے ہیں یہ سب گرافنگ کرنی ہے پورے اس میں اور سمپل اور آسان بڑے آسانی سے کوئی بھی دیکھے گا آسانی سے کر پائے گا ایک ایک چیز کو اور دیکھیں اب بلٹ پوائنٹ ہے ہر چیز کا راجس سو کھاتا کیا ہے پونجی گت کھاتا کیا ہے یوزنہ گدبے کیا ہے گہر یوزنہ گدبے کیا ہے اب کیوں یوزنہ گدبے اور بہر یوزنہ گدبے کو بند کر دیا گیا کیونکہ اب پرچوزی یوزنہ گدبے کیا ہے اس لئے اب یوزنہ گدبے اور بہر یوزنہ گدبے نہیں رہا سمجھ پا رہے ہیں میری بات کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کو چیزوں کو پہلے ہمیشہ جب بھی پہلا سیکسن بنائیے اس میں سارے ٹاپک لکھئے اور ان ٹاپک کو جوم کرتے چلے جائیے ٹھیک جتنا جوم کرتے چلے جائیں گے وہ پہلے آپ کو پہلا جو سیکسن بنانا ہوگا نا پہلا اس کی گراپنگ جیسے دیکھو پوری ہسٹری ہے اس میں نریند مودی تک کی تحاس ہے اس میں پورا پاسانکال مد پاسانکال نو پاسانکال سندھو گاٹی سببتہ سندھو گاٹی سببتہ کے بعد رک بیدک اتر بیدک مگت دکا سسناگ ونس نند ونس مورے ونس ٹھیک ہے سنگ ونس کانڈو ونس سات وہن چیدی انڈو آکرمڈ ہوا ایرانی آکمڈ ہوا پھر یونانی آکمڈ ہوا مورے کال میں پھر سک پلہ ہو کشاند گپت ونس آیا گپت ونس کے بعد وردھن ونس راجبود ونس مسلم آکمڈ گلام ونس خلجی ونس تگلک ونس سید ونس اس کے بعد لودھی ونس مغلکال سور ونس اس کے بعد آپ کے گورنر جنرل سارے آنے لگ گئے سارے گورنر جنرل ہیں کمپلیٹ جتنے میں نے آپ لوگوں کو پڑھائیں یہ دیکھیں سب کے بنے ہوئے ہیں رابرڈ یہ ڈالہو جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا جادہ ہے کسی کا کام ہے چلو ڈالہو جی کہ سب سے جادہ ہے میں نے کتنا ایزلی میں لکھا ہے دو تین آنگل سکھ یہ ہوا پنجاب کا بلے ہوا لوہر برما پیگو کا راجوں میں بلے ہوا سککم کو بلے کیا گیا سانت پونڈ بلے بیبگت کا سدھانت لے کر آئیے ٹھیک ہے اپادیوں اور پینسنوں کو بند کر دیا ورار کا بلے آود کا بلے پرساسنک صدار سینک صدار سکچہ سمبندی صدار ریلوے بیواغ بددتار ڈاگ صدار ساجنک بینرمان بیت سمبندی صدار ختم مت میرے دیماغ میں ہے پورا ڈانچہ پورے سٹیکچر ہے جیسے مجھے یہ یاد آئے گا نہیں ہوگا تم اپنی کتاب میں پھر دیکھ لوں گا مجھے تو بلیٹ پوائنٹ نکال کے لانے ہیں تاکہ کل کے دن میں میں بیٹھا ہوں تو میرے دیماغ میں ڈالاؤ جی کے آتے ہی یہ میرے بلیٹ پوائنٹ میرے دیماغ میں آ جائیں اور میں آسانی سے ڈالاؤ جی لگ ڈالوں میں تو ایسا کام کروں گا جس میں مجھے کم ٹائم لگے پھر لارڈ کننگ کے ٹائم پہ بلیٹ پوائنٹ پہ چیزوں کو لے کے چلنا ہے بلیٹ بینٹنگ کے بارے میں کتنا ہے اس لیے ساتھی پر تھا اور آنکاروں کو بند کر دیا کروڑ پرتاؤں کو بند کر دیا ٹھیک ہے ڈھاگی بند کر دیا سرکاری سیواؤں میں بھیدباؤ کا آنت کر دیا سمہ چار پتروں کے پرتی ادار نیتی نیتک اور بودھک بکاس کیا گیا سچنک صدار کیا گیا بیتیے صدار نیائک صدار بھارتی ریواستوں سے پرتی نیتی کیا لے کر کے آیا اس میں بلے کیا گیا دارجلنگ کچھار جہنتی اور کرک کا ختم بات اب مجھ سے لکھوا لیجے جو آپ کو لکھوانا ہو کہ آپ بینٹنگ کے جو ہے ادارواتی نیتی پر لکھئے یہ لکھئے وہ لکھئے سب دیماغ میں ہے جیسے ہی میں اس کو پڑھا مجھے نہیں سمجھ بھی میں کتاب کھول کے دیکھتا ہوں کتاب سے مجھے مل جاتا ہے تو آپ کو تو ایسے کرنا چاہیے چیزوں کو اب آپ سونچ رہے ہیں سب کتاب کو چھاپے پڑھیں آپ اپنی کتاب لکھ رہے ہیں تو کیوں کتاب چھاپ رہے اس کو پوری اس کتاب میں نہیں لکھا کچھ بھی اس کتاب میں نوٹس نہیں بنا سکتے ساتھ ساتھ اس کا بولیٹ پوائنٹ نکال کے لانا ہے بس آپ کو جتنا آپ کے دماغ میں یاد رہ جائے ایک جام کے ٹائم میں پیراغراف یاد نہیں رہیں گے آپ کو بولیٹ ہی یاد رہے گا اور اگر بولیٹ ہی یاد رہے گا تو کیوں نہیں بولیٹ پوائنٹ میں نوٹس بنا رہے ہو آپ کیوں پیراگراف میں نوٹس بنا رہا ہو کتابوں میں سب بنا ہوا ہے اسی پہ ہائی لائٹر سے اسی پہ انڈر لائن کے مادم سے اس پہ بھی نوٹس بنا کے رکھو اور اپنی کتاب ہی یوچ کرو دوسرے کی کتاب مت یوچ کرو عام طور پر اسٹڈینٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتابیں نہیں خریدتے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے اس چیز کا آپ دوسرے کی کتاب سے جگار لگاتے ہو کچھ نے کتاب اپنی لے لیا تب آپ کی کتاب آجیون میں اپنی کتابیں کسی کو نہیں دیتا آج تک نہیں دیا ابھی بھی رکھیں کوئی لیتا ہے میں منع کر دیتا ہوں نئی خرید کے دے دوں گا میں آپ کو میں ایسی اپنی کتاب نہیں دوں گا کیونکہ میں نے اس پہ پروپر کام کیا ہے پان سال تک اس پہ بہت سائی چیزیں لکھی ہیں بہت سائی پروبلمز اس میں میں نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں تو میں کیسے دے دوں آپ کو یہ آپ کو کم سے کم اتنی سنسریٹی رکھنا پڑے گا آپ کی انسی آئی ٹی آپ کی ہونی چاہیے اس پہ آپ نے کام کیا ہے پورا پروپر اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سب ایسے ہی ہے تو کریے تو میری بات کو سمجھئے اور نوٹس کو بلکل ایزلی بنانا چالو کریے بنا کے آپ مجھے دکھا بھی سکتے ہیں بیچ بیچ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ نوٹس ہے کہ کہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا اب دیکھو کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی ٹاپک ہے اس سے کتنے پرکار کے سب ٹاپک بن سکتے ہیں لگود یوگ ہے لگود یوگ سے کیا بن سکتا ہے سب سے پہلے بن سکتا ہے کہ لگود یوگ کہتے کسے ہیں کٹی رود یوگ کیا ہے ہاستی سلپ یوگ کسے کہتے ہیں پھلے تو ہمیں سب پریواسات دیے نا کی اس کا مطلب کیا ہے میرنگ کیا ہے اس کا اس کے بعد لگود یوگ کے چھتر کون کون سے ٹھیک ہے لگود دیوگ کے کئی چھتر ہو سکتے ہیں سوکس میں لگود دیوگ ہے ہے نا اسمال مائکرو انڈسٹریز بولتے ہیں اسمال ہے پھر میڈیم ہے تین چھتروں میں باتا گیا لگود دیوگ کو اس کے بعد جو ہے لگود دیوگ کے لکشن کیا ہیں سکراتمک لکشن کم پونجی لگتی ہے زیادہ پیسہ نہیں لگتا اس میں پرتیس رمی کے نم نم پونجی انپات ہوتا ہے اچھ پونجی اتپا دکتا زیادہ پیسہ آپ نکال سکتے ہیں لگود دیوگوں سے آئے کا بہتر وطر ہوتا ہے کیونکہ سماج کے چھوٹے سے چھوٹا ورگ اس میں لگا ہوتا ہے اس لئے اس کے پاس بھی پیسہ جاتا ہے اس لئے پوزیٹیو اس کے جتنے پوائنٹ ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے لگود دیوگوں کا چھتری ویکنڈری کرنڈ کیا جا سکتا ہے بڑی بڑی انڈسٹری پرٹیکلر کو چھتروں میں لگائے جا سکتی ہیں لگود دیوگ گھر گھر لگائے جا سکتا ہے سب کو پروسائد کیا جا سکتا ہے استھانی سرمیکوں کو لیا جاتا ہے وہاں کی پونجی کا پریوک کیا جاتا ہے لوکل پونجی لگتی ہے اس میں اس کے کانٹ سے بڑی اکائیوں کی تلنا میں اور دوگی بیوادوں کے کم بڑی بڑی اکائیوں میں بہت سارے اور دوگی بیواد ہوتے ہیں لگود دیوگ میں نہیں ہوتے ہیں کم آؤثر ہوتے ہیں ادھک جن سنکھیا کو ادھک روجگار دیتی ہے اس لئے لگود دیوگ سمدھان ہے دیش کی بیروزگاری کو سمابت کرنے کے لئے آپ یہ پوزیٹیو پوائنٹ اس کے لکھ کے ایسے پوائنٹ ہے ایسے ہی آئے گا کوشن آپ کے پاس بولیٹ پوائنٹ ہو کرم سے آپ کو ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے تب آپ ایک اچھے نوٹس بنانے کے قابلیت رکھیں گے اور آپ کے نوٹس اب کل کے دن کچھ لگود دیوگ معلوم ہے یہ میں نے منایا لالے لال کی بکس ہے اکانومی کے کل کے دن مددتے ہم سندرم پڑھتا ہوں مجھے دو بات اور ملتی میں یہاں لکھ سکتا ہوں کی نہیں لکھ سکتا دیکھیں جگہ بچی ہے کی نہیں بچی بچی ہے اور مجھے دی اس میں سے کچھ سمجھ بھی نہیں ہے کہ میں لالے لال کو پھر سے جا کے دیکھ لوں گا لیکن بولیٹ پوائنٹ میں میری پاس لکھی ہیں باتیں کوششن لکھنا ہوگا کہ لگود دیوگ کے سکراتمک لکشن لکھیں میں ترنت لکھ دوں گا ڈتر اس کا پورا کا پورا پوائنٹ ٹھیک ہے لگود دیوگ کے سمجھے کے سامنے چناؤتیاں کیا کیا ہیں پہلے ہی چناؤتیاں کچھے مال کی کمی ہے دوسری چناؤتی تقنیکی کی سمجھے تقنیکی نہیں ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے اس لیے فائننس نہیں ہے اس لئے گورنمنٹ نے مدرہ یوزنا چالو کی ہے فائننس کے لیے بیوستہ بیپڑن مارکیٹنگ کی سمجھے ان کے لئے باجار بھی چاہیے گاؤں میں لگا تو دوگے بکے کا کہاں ہوں سامان کو باجار نہیں بڑے ادھوگوں سے پرتیوگیتا ہے چھوٹے ادھوگوں کو وہ کیسے کروگے ارجہ نہیں ہے پریابت ماترہ میں بیجلی نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں سوچنا اور پرامرس کا بھاو ہے جانکاری نہیں ہے ان کو کس سیکٹر میں کیسے کام کرنا چاہیے اس کے بعد کسل پربندگوں کا بھاو ہے زیادہ اچھے مینیزمنٹ سکل نہیں ہے ان کے پاس پریوہان اور بیجیہپن کی کمی ہے اپنے پروڈکٹ کو بیچ نہیں پا رہے ہو جادہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے ان کے پاس ویسوی کرنگ گلبلیجیسن کی چنوٹی ہے ان کے سامنے ویسوی کرنگ میں پرتیس پردہ اور میں نے ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی جوڑا ہے ریٹیل مارکیٹ کو ڈیجیٹل مارکیٹ کے دوارہ ریپلیس کر دیا جانا امیج آن پلپکٹ گاؤں کا ادمی بھی بیٹھے بیٹھے اب ساری چیزیں ایسے منگا رہا ہے کل کے دن کوششن پوچھتا کہ لگودیوں کے ساتھ سنوستیاں سمجھ سیاں میں لکھ سکتا ہوں کل کے دن مجھے چار پوائنٹ ملے میں یہی پہ اپ ڈیٹ کر لوں گا اب کیسے لگودیوں کو اب صدھار کر سکتے ہیں اپائے کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے سہکاری سمیتیاں میں صدھار اتپادن تقنیکی میں سلاکاری سنستاؤں کا بکاس گھڑوات تک جو جو کمی ہیں انہیں کو صحیح کر دیجئے بیٹھے سبیدھا اپ لبد کرا دینا انو سندان کارٹرم بڑھا دینا انوویشنز لے کر آنا پردرسنیاں لے کر آنا بیسے سدنیم پارت کرنا بکری سبیدھائیں دیا جانا بیسوی کرنڈ سے اس ادیوک کو سنرکشن پردان کرنا یہ طریقہ ہے صحیح نوٹس منانے کا اس کے بعد لگو دیوک سے جڑی ہوئی جو جو یوزنا ہے لگو دیوک کے چھت میں بیتی ساہتہ اپ لبد کرانے کے لئے کیا کیا اپائی کیے گئے ہیں لگو دیوک کے نکراتمک لکچھن کیا ہیں لگو دیوک میں سرکار دورہ ابھی کیا کیا گیا ہے سرکار نے ایک ایکٹ لے کر کے آئی ہے نیویش سیما میں بردھی کی ہے اس کے بعد رینڈ سے سممند پوجی سبجڑی یوزنا کی ہے اس کے بعد سرکار نے مدرا یوزنا چالو کی ہے سیڈ بی کو استحاپت کیا ہے سی آئی بی آئی ایل کو استحاپت کیا ہے سامیرہ لے کر آئی ہے کریڈٹ کارڈ یوزنا لے کر آئی ہے پوچھے کوئی بات کرے آپ سے آپ سے بات نہیں کر پائے گئے دی آپ بہت اچھے سے چیزے کو جانکاری رکھتے ہیں تو اچھے اچھے لوگ سوچیں گے کیا کیا نولیج ہے بچے کے اندر کیوں کیونکہ آپ اس لیبل کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کا یوگدان کیا ہے جی ڈی پی میں آٹھ پرسنٹ کا یوگدان ہے ہمارے یہاں پہ بینیر پہ تتپات جو ہے پیتالیس پرسنٹ لگود دیوگ سے نکل کے آتے ہیں نریات چالیس پرسنٹ ہو رہا ہے لگود دیوگوں کا اس لیبل کی جانکاری آپ کو رکھنی پڑے گی اور یہ سب چیزے تب ہی ہو پائے گا جب آپ آسانی سے چیزوں کو کریں گے آپ ایک پراؤپر نوٹ سا اور اس کو مجھے اس کو ریوائز کرنے میں کتنا ٹائم لائے گا مجھے دو گھنٹے دے دیجے میں آپ کو پوری ہسٹری ریوائز کر کے دے دوں گا کارنٹ یہ ہے کہ میں نے اس لیبل کا کام کر کے رکھا ہوا ہے میرے پاس بہت پانسو پیجوں کو میں نے پچاس پیج میں کنمٹ کر دیا ہے بس یہ ٹیکنیک آپ کو لینی پڑے گی یہ کرونالوجی کرنی پڑے گی کس کے بعد کیا کس کے بعد کیا اور چیزوں کو جوم کرنا پڑے گا جوم آؤٹ جوم ان یہ کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں جوم آؤٹ جوم ان کریں گے تو نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے نا جوم آؤٹ اور جوم ان کرنا پڑے گا سمجھ رہے نوٹس بنانا اب جو نوٹس آپ بنا رہے ہو پیراگراؤپ میں وہ آپ کے کوچنگ کے نوٹس ہیں آپ کو پرسنل پروجیکٹ اپنا ایک تیار کریے پروجیکٹ ون مجھے اس سبجیکٹ کے جیسے اتھکس ہے اتھکس کے نوٹس بنانے ٹھیک ہے مجھے نہیں آتی کچھ نہیں ایک کتاب اٹھا ہے اس کے نوٹس بنانے چاہلو کہ اینسے یہ فاوم پہ نیتکتہ کسے کہتے ہیں نیتی ساستر کے سہ سمبند کیا ہے ایموشنل مینیزمنٹ کیا ہے ایپٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ چب میں چار چار پانچ 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 لکھو کیا ہوں پی اچڈی کرنا اس پہ کہ مجھے پورے پیراگراؤپس آنے چاہیے اور جب نہ سمجھ میں ہے وہ کتاب جندہ بات وہ کتاب کا پھر سے ہی اوچ کرو تو سمجھ رہے ہیں میری بات کو کی نہیں سمجھ پائے یہ بتا دو نوٹس بنانے کا جو طریقہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اب اس میں آپ انسی آئیٹی سے بناو آپ ایڈوانس جس سے چاہو اس سے بناو کیا بتاؤ لگود دیوک کچھ انسی آئیٹی میں الگ لکھا ہوگا کیا لال ان لال میں دتیم سندرہ میں کسی اور میں الگ لکھا ہوگا کیا تو جب نہیں ہوگا تو سب کے لئے برابر ہے میرے لئے کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہوں سب اکوال ہے میرے لئے بس میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو اور کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہی نہیں سمجھ میں آرہا یہ سمجھ یہ سب کتابیں برابر ہیں کتابوں کے ساتھ یہ مت کریے کہ میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب سے آپ کسی سے بھی پڑھئے کوئی گندی سے گندی کتاب اٹھا لیجے جو آپ کو لئے سب بیکارہ آریانت لے لیجے ٹھیک ہے اور لینے کے بعد جو ہے آپ اس کی گرافنگ کر لیجے وہ ایسے ہی اور اس کے بعد جب آپ دوسری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کافی چیزیں سیم ہیں کچھ چیزیں اس میں جاتا ہیں بس اور کچھ نہیں سب سیم ہیں آپ پتہ یہ بھی چل جائے گا کتنا گلت ہے اس میں یہ بھی جانکاری پر چل جائے گی کتنی صحیح ہے کتاب کونس کمپیر کر پاؤ گے تو جیون میں کیا ہوگا کبھی کتابیں آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ نہیں لگے کہ میں نئی پڑھ رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ارے اس کا آدھا نولیس تو میرے پاس صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو جب آپ کو یہ جانکاری ہوگی تو اس لیے آپ اس کو رن کر پاؤ گے منیج کر پاؤ گے سمجھے کی نہیں سمجھے ابھی بھی ہے سمر تمہیں سمجھانے میں میں نے سمجھایا تو لیکن بس یہ ہے کہ دماغ میں وہی پورا چھاپنا ہے پورا چھاپنا ہے پوری کتاب کو اس میں لیا دینا ہے میں اپنی کتاب چھاپوں گا ٹھیک ہے پتا چلا پوری بیل گروہر اپنی ایک نئی اسی کتاب کو لگے ڈالے پوری محنت کیے بینہ مطلب کی مزدوری کرنے عادت ہے اندی میڈیم بالوں کی مزدوری کرا لو لیور گیری اٹھارہ گھنٹے کام رکسہ چلوالو ارے یہ سمارٹ ورک کرنا ہے ہمیں ہارڈ ورک نہیں کرنا اسی کو سمارٹ ورک کہتے ہیں کم سمیں میں اب اس سے کیا ہوگا اب آپ کا ٹائم ہے پری کم مینز کا آپ کا ٹائم علاگ ہے مینز اونلی کا ٹائم علاگ ہے وہ ایک سبجیکٹ آپ نے پکڑا ہوا اسی سبجیکٹ پر گرافنگ کر رہا ہو یہاں ٹائم مل رہا ہے آدھے گھنٹے آپ کا ٹائم وہ چل رہا ہے پری کم مینز کا اس کا جو سبجیکٹ آپ کا چل رہا ہے اس کی گرافنگ میں لگ گئے گرافنگ کر رہا ہے پیج بچانے کی بڑی عادت ہوتی یہاں کے بچوں کو لگتا ہے کہ پیج کو چار کونے میں موڑ کر کے کسی طریقے پیج بچ جائے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں نے پورا 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 پیج بلینک ہے لیکن وہ پیج میرا آنے بھوست کا ہے آگے میں جب بھی کچھ پڑھوں گا یہ دیکھیں پورا پیج بلینک ہے مجھے بھی اس کے بارے میں جب ملے گا یہ ٹائم ملے گا میں پڑھوں گا اور لکھوں گا نہیں 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 چھوڑیں گے ہم ارے کل کے دن مجھے کٹیر ادھوگ بورٹ بنائے گیا اب کب بنائے گیا کیسے بنائے گیا کیا کیا کام تھے کیا کیا چیزیں تھیں میں کل کے دن جب میرے پاس سمیں ہوگا میں پڑھوں گا مجھے اب ایک جام کے لیے جب روط نہیں تھا تو میں اتنا لکھ کے چھوڑ دیا ہوں لیکن کیا میں پڑھوں گا نہیں کیا پڑھوں گا میں آنے والے بھوششے میں تو جب پڑھوں گا کسی بھی نوٹ سے پڑھوں گا تو یہیں پر لکھوں گا میں کئی اور کیوں لکھوں میرے ایک ہی نوٹس پر سب چیزیں اپ ڈیٹ ہوں گی دیکھیں یہ ساری سنسطھائیں جتنی بھی لگود دیوک سے جوڑی ہوئی ہیں میں بھی چونکہ میرے پاس سمیں نہیں ہے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں جب پڑھوں گا تو لکھوں گا جہاں سے پڑھوں گا وہاں سے لکھوں گا تو تھوڑا سا یہ بھی جو آپ کی نو پیج بچانے کی جو عادت ہے یہ بھی بند کرنا ہے اور گراپنگ ہمیشہ سمنا انتر اور ایسے مت لکھیں پیرا گراپ میں مت لکھیں ایسے لکھیں جگہ کم ملے گی تو آپ بولیٹ پوائنٹ میں آٹومیٹک لکھنا شروع کریں گے پیج کا میکسیمم یوٹلائزیشن ہوگا اور دوسرا ڈیٹیں ایسے کرم سے لکھیں گے دیکھیں جو مین ایڈنگ ہو یہاں ڈال دو یا ڈیٹ یہاں پہ ڈال دو ڈیٹیں ایسے کرم پہ ڈالو دو ہزار دس میں کیا ہوئے آپ کو اپنی جندگی کی گرافنگ کرنی ہے کر لو پیدا ہوئے انیس سو نبیے کو تین جنوری انیس سو نبیے کو ڈیٹ اپ برت ہے آپ کی اس دن پیدا ہوئے ٹھیک ہے دھرتی میں آئے یاد داست مجھے اپنی سمجھ میں آئی ایک ڈیڑھ سال بعد ڈیڑھ سال پہلے بات کا مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا میں کھیلا کرتا تھا میں کودا کرتا تھا پھر تین کچھے تین سال بعد یعنی دو ہزار تیرانوے میں میں پہلی کلاس میں بھیجا گیا ٹھیک ہے پھر چورانوے میں دوسری میں گیا اور دوسری میں ہی پھیل ہو گیا پھر چورانوے میں پھر دوسری کی پھر پنچانوے پھر چھانوے دو ہزار دس میں میرا دسمی ہوا باروی ہوا میرا انٹر ہوا آپ کا پورا گرافنگ نکل کے آ جائے گا آج میں یہاں بیٹھا ہوں اس کنڈیشن میں ہوں میں نے اتنے ایک جام دی اسیت میں پھیل ہوا اس میں پاس ہوا اس میں یہ پایا اس میں یہ مجھے یہ ملا پورا گرافنگ بن جائے گا آپ کا تو کرم سے چیزوں کو آپ بنا سکتے ہو ہر چیز کو کرم لے کے چلیے یہ نوٹس بنانے کی سکھ گیا آپ تو آپ ڈیلی کونفیڈنس میں رہو گے ڈیلی آپ کے چہرے میں چمک رہے گی کیونکہ آپ کو ڈر نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ میرے نوٹس پراپر بن رہے ہیں میرے نوٹس ہمیشہ جندہ رہیں گے یہ نوٹس ہمیشہ جندہ رہیں گے کیوں کل کے دن کرنٹ آیا ایک پیج آؤ لگ گیا ایک ہی پیج تو لگانا ہے کرنٹ اپڈیٹ سے میں نے چالو کیا اور اس کا بجٹ ہے کہاں سے چالو کیا جب سے بجٹ آیا پورے ورلڈ میں اس کے بعد بریٹن میں بلاگو آپ ہی بھارت میں آگئے آج بجٹ میں جو چینجز ہیں آج ریل بجٹ اور عام بجٹ ایک ہو چکے ہیں کرنٹ میں جو آیا ہے وہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس ہی تو ہے جندہ ہے میرے نوٹس کبھی مریں گے نہیں یہ بجٹ کے نوٹس کل کے دن پھر دوسرے آئیں گے بیت منتری وہ دیں گے تو ان کا لکھیں گے چار باتے وہ نہیں لے کے آئیں گے ان کو اپڈیٹ کر دیں گے آپ کو ڈر کیا ہے آپ کے نوٹس مر جاتے ہیں زندہ نہیں رکھ پاتے ہو اس لئے آپ نوٹس ایسے بناو تاکہ آپ کے نوٹس زندہ رہیں سمجھ گئے بات کو بولٹ پوائنٹ میں لکھنا ہے پہلی بات پورا نہیں چھاپنا ہے ایسا لکھنا ہے جس سے آپ کے دیماغ میں کوڈنگ ہو سکے آپ اس کو خود یاد رکھ سکیں بہت بڑے پیراغراف میں مت لکھیں بھکل چھوٹے چھوٹے ورڈوں میں لکھیں پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھیں اور کوشش کریے پانچ سے چھ پوائنٹ enough ہے زیادہ چکروں مت پڑیے اور ایک کتاب میں اتنے ہی ملیں گے آپ کو اور کتاب میں بھی جو کتاب ہے آپ کی پڑکول کتاب پہ بھی نوٹس بنا کے رکھیں اسی پہ بھی چیزوں کو ڈسکرائب کر دیجئے زیادہ اور جوم کریے اس کو جوم کرتے چلے جائیے کیا کیا ہو سکتا اس کے اندر اور سب کے لئے پروپر جگہ چھوڑ کے رکھیں کل کے دن دوسرا پڑھیں گے سیم ٹاپک ملے گا سیم ٹاپک ٹاپک میں کوئی انتر نہیں ہوگا دوسری کتاب میں اور سیم ٹاپک چونکہ آپ نے لکھ رکھا ہے پہلے آپ اپنے نوٹس ہی اٹھا کے دیکھو کہ یہ کتاب تو بیکار لکھی گئی ہے اس سے اچھے تو میرے نوٹس ہیں اور اس کے دی کوئی بات آپ کو صحیح لگ گئی تو اپنے اس میں لکھ دیں گے اس کتاب والے رائٹر کو فون لگا کے صلاحہ دے دیں گے کیا پڑا آپ ڈیٹ کر لو تو یہ لیبل کا کام کرنا پڑے گا تب ہوگا نہیں کریں گے تو کبھی نہیں ہوگا بس وہی ہوگا کہ آپ مزدوری کرتے رہ جاؤ گے اور ہندی میڈیم کے ساتھ سب سوڑی پراؤلوم انگلیس میڈیم کا بچہ علسی ہوتا ہے کم میند کرنا چاہتا ہے سمارٹ کام کرتا ہے سوٹ کٹ ڈھونڈتا ہے اور سوٹ کٹ کے چکر بڑی حق کر لے جاتا ہے کام آپ لوگ کیا ہیں پڑھا لو اور اتیاز ایک کتاب اور بتائیے اتیاز کی اتنی کتابیں بتائیے کہ آپ کی ختمی نہ ہو اتیاز ہے جندگی میں پھر اتیاز بن کے رہ جاتے ہو تو اس لیے اتنا نہیں پڑھنا جتنا پڑھنا اس کو طریقے سے پڑھنا ہے اب کوئی بھی کتاب اٹھا لو اس کتاب کی گرافنگ کر لو اور اس کے بعد دوسرے جیسے ہی پڑھو گے انسینٹ ہیشٹری ہے آپ مردلہ مکھر جیسے پڑھو کچھا چھائی کی کتاب اس سے گرافنگ کر لو اس کے بعد دوسری کتاب کو اپ ڈیٹ دوسرے سے پڑھو گے اس کو دیکھ لو اس میں ساری کافی چیزیں سیم ہو رہی ہوں گی سمجھ رہے بات کو بس یہ ہے کہہ رہا چاہے چھائے پڑھو سات پڑھو آٹ پڑھو دس برہمانڈ نے دیکھا اچھا چھائے کی انسینٹ پڑھ رہے ہو تو کیا وہ میسک مانڈ وال وال گلت لکھ دیا کچھ اور یونیورس کو یہ لکھ دیا کہ یونیورس کیا ہے پانی جل کو یونیورس کہتے ہیں وہ تو یہی لکھا ہے نا کہ برہمانڈ میں جتنے یہ سب چیزیں آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں بس یہی سمجھانا تھا مجھے آپ لوگوں سے بنمر نیویدہ نے ہاتھ جوڑ کے کیقرپیا کر کے ہندی میڈیم کا ریجلٹ تب ہی بڑھے گا جب آپ لوگ اس لیبل کا کام کرنا شروع کریں گے آپ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ بس اسی ڈھرے پر چلنا چاہتے ہیں کوئی آپ کو کتاب بتا دیا تو کتاب کھکا گئے یہ کر لیے وہ کر لیے ہاں سواسن یہ میں مانوں کہ آپ سمجھ گئے اور چیزوں کو آپ کر لے جائیں گے نہیں سمجھ گئے اور پھر پوچھو یہ چیز چکی میں سب سے ادھا سکھانا چاہتا ہوں کسی کوئی ڈاؤٹ وہ پوچھ سکتا ہے آپ کا جو سلیبس ہے سلیبس میں تو ٹاپک ہوگا نا کہ کب سے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں بس اسی ہوئی ایک کو اٹھا لو کمپلیٹ کرتے جاؤ اسے باد میں کرنٹ جڑے گا پہلے تو اس کا شروعات کرو گے پتا ہے نا آگے سونچ لیتے ہو آپ لوگ بابیس سے وادی کرنٹ باد میں جڑے گا کرنٹ ابھی تو جڑ نہیں جائے گا پہلے شروعات شروع سے لے کے بگننگ تو شروع کرو گے اس کی پہلے اس کا آپ ہسٹوریکل سیکسن بھی تو پڑھو گے باد میں کرنٹ بھی جوڑ جائے گا اس میں جوڑتے جاؤ کرنٹ بھی ہاں بھروسہ نہیں ہے نا آپ کو میں یہ پوائنٹ بل لکھ لوں گا تو مجھے یاد رہے گا تو کیوں اتنے پوائنٹ لکھتے ہو پیچھٹی نہیں کرنی سب ڈیڑھ سو سب دے رکھنے ہیں وہاں پہ ڈیڑھ سو سب دے پانچ چھے پوائنٹ مجھے مل جا میں ڈیڑھ سو سب دے آرام سے لکھ دوں گا گرنٹیٹ کہتا ہوں کوئی بھی ٹاپک پہ کوششن آیا مجھے پانچ پوائنٹ دیرے سے بتا دیجئے سر یہ پوائنٹ میں ڈیڑھ سو سب دے میں لکھ کے دکھا ہوں گا تم کو آپ کو آج آج چلو چلو گورنر جنرل ہے میں نے بنائے ہوئے ہیں تو دکھائی دیتا ہوں گورنر جنرل کتنی بڑی چیز ہے تو کتنے بڑے پیجوں میں لکھ ڈالا آپ لوگوں نے میں کیونکہ گورنر جنرل نکالتا ہوں سمجھ میں نہیں آرہا مجھے آپ کے گورنر جنرل کہاں سے لکھیں یہ ہے دیکھو پیج تو بہت لیا میں نے اب اس میں بہت کام کرنا باقی ہے یہ ہے گورنر جنرل یہ ہے رابرٹ کلائب بریل آشٹ کرٹیر وارن ہیسٹنگ ٹھیک ہے سر جان میک فرسن لارڈ کارنوالی سر جان سور یہ بارے سب لکھے ہوئے ہیں ہیسٹنگ ہے اتنے باتوں میں سمجھ میں آگیا مجھے ہیسٹنگ دس پوائنٹ مجھے مل گئے مجھے ہیسٹنگ آگے لکھوں جب مجھے کہیں سے مل جائیں گے تو دو چار باتیں اور لکھ لوں گا اس کے بارے میں اب کیا لکھ رہی ہیں آپ ایسا کیا کر دیا آپ نے کہ یہ بھی اس کو بھی پار کر گیا یہ تو اتنے میں ہی کام ہو گیا میرا یہ جب کی جب میں سب سے بڑا ڈالاو جی بتا رہا ہوں آپ کو ڈالاو جی سب سے بڑا ہے اتنے میں ہو گیا میرا کام ابھی میری اتنی جگہ بچی ہے ایسا کیا کیا آپ نے مجھے بار دکھائیے گا تو کہ پوری کے پوری بیل گروڑ چھاپ دی کہ پوری کے پورے میرے نوٹ چھاپ دی ارے بولٹ پوائنٹ میں لگنا پربو بولٹ پوائنٹ میں ٹھیک اور جب بولٹ پوائنٹ یہ نہ سمجھ میں آئے نہ یاد آئیں اب آرین ہیسٹنگ پرساسنگ صدار پرساسنگ صدار میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیے نہیں پتہ تو پھر کتاب میں جا کے دیکھو اسی میں لیکن وہاں پہ کتنا یاد آنا چاہیے آپ وہاں پہ بار ہیسٹنگ کے بارے میں کیا یاد آنا چاہیے وہ میں جاننا چاہیے وہ آپ کے نوٹ میں چاہیے اب تو آج کے لیے اتنا کافی ہے کی اور